بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں چیتہ دیکھنا خواب میں چیتے سے لڑائی کرنا خواب میں چیتے کا خواب دیکھنے والے پر غالب آنا خواب میں اس کا چیتے پر غالب آنا خواب میں چیتے کا حملہ کرنا خواب میں چیتے کا شکار کرنا خواب میں چیتے کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنا خواب میں چیتے کا اس خواب دیکھنے والے کا فرما بردار اور مطی ہونا خواب میں چیتے کو اپنے گھر میں دیکھنا خواب میں شیر اور چیتے کی لڑائی دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں چیتا دیکھے تو یہ اس کے قوی مضبوط اور شاتر دشمن کی علامت ہے کہ اس کا کوئی قوی طاقتور دشمن ہے جو اس کو نقصان دینا چاہتا ہے اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کی ہے لڑائی کی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنے کسی انجان یا جاننے والے دشمن کے ساتھ جھگڑا کرے گا لڑائی کرے گا اور دشمن کو غلبہ اور فتح ہوگی اور یہ مغلوب آ جائے گا اس کو شکست ہو جائے گی یعنی اگر چیتا اس پر غالب رہا تو دشمن اس پر غالب ہوگا اگر چیتے پر یہ غالب آ گیا تو پھر اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ دشمن پر غالب آئے گا اس کو فتح ہوگی اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ انسان جو ہے چیتے کے اوپر بیٹھا ہے تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو عزت مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا اس انسان کو شرف اور بزرگی حاصل ہوگی اور دشمن اس کے ہاتھوں سے مغلوب ہو جائے گا شکست کھا جائے گا اگر خواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور ایک دوسرے پر کوئی بھی غالب نہیں آیا دونوں برابر رہے لڑائی بے نتیجہ ختم ہو گئی تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ سے کسی بڑے انسان سے اس خواب دیکھنے والے انسان کو تکلیف اور غم پہنچے گا بڑا خوف پہنچے گا سخت بیماری پہنچ سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو خوف سے امن عطا فرمائیں گے بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شیر جو ہے وہ چیتے کو کھا جاتا ہے چیتے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو دشمن سے خوف تو پہنچے گا لیکن نتیجہ امن کر رہے گا آخر کار اس کو امن بھی نصیب ہوگا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چیتے کی ہڈی بال یا چمڑا کہیں سے لیا کسی نے اس کو دیا یا اس نے دیکھا کہیں سے حاصل کیا تو اس بات کی تعبیر ہے اسی قدر یہ دشمن کا مال حاصل کرے گا دشمن پر غلبہ حاصل کر کے اس کے مال سے فیدہ اٹھائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چیتے کو مارا ہے اس کو قتل کر دیا دلیل ہے کہ اسلام سے مو پھیرے گا اور کوئی بھی اس کے لیے خیر نہیں ہوگی شر ہی شر ہوگا اگر چیتے نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے تو دشمن اس پر حملہ کرے گا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا حضرت جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں خواب میں چیتے کا دیکھنا اس کی تین تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک قوی مضبوط دشمن کی نمبر دو دشمن سے مال حاصل کرنا نمبر تین کسی بادشاہ کا یا بڑے آدمی کا خوف پہنچنا اور پھر اس سے امن اور نجات حاصل کرنا اسی کے متعلق اگر آپ حضرات کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين